ریس صاحب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائف آفٹر ڈیف یعنی کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی اسلام کہتا ہے کہ یہی زندگی دائمی اور ایمورٹل زندگی ہے لائف ہے لیکن دنیاوی نقطہ نظر اس کو کہتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ اقل میں آنے والی بات نہیں ہے ریس صاحب اس کو ماننے کے لیے اس کو ایکسپ کرنے کے لیے کیا عقلی دلویل کی ضرورت ہے عقل کا انوالمنٹ کہاں تک آپ جائز سمجھتے ہیں اس میں اقل کا استعمال بالکل جائز ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا عقل نہیں استعمال کرو عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے تو میں ضرور جانا چاہوں گا اس کی عقلی دلیل کہ کس طرح آپ اس بات کو عقلی دلیل سے سمجھائیں گے پہلے میرے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے کہ یہ پوری دنیا جو ہے ہمارے آس پاس ہمارا خود کا جسم اسے کیا ہم نے بنایا ہے یا اس کو کوئی بنانے والا ہے جس کا کوئی بنانے والا ہے اب achter ہم نہیں بنا سکتاو اب ضائد سی بات ہے کہ ابھی تک تو صائنس نہیں بنا پائی جب ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا نہ ہم نے اس آس پاس کی دنیا کو بنایا اس کا بنانے والا ہے اب وہ بنانے والا کیسا ہے کیا وہ پرفیکٹ ہے ہمیں معینہ کر کے دیکھ کر کے آنالائز کر کے کہنا ہے جو کریشن کو دیکھ کر کے کریٹر کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا وہ پرفیکٹ ہے یا اس میں کمیہ ہیں کس پرفیکٹ ہے ورنہ یہ اتنا بہتری نظام شاید نہیں چل رہا ہوتا بلکل صحیح بات وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں اب میرے اگلے سوال کا جواب بتائیے کہ جب وہ پرفیکٹ ہے اور یقیناً جب ہم پورے یونیورس کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے خود کے جسم کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں یہ بات کلیلی سمجھ میں آتی ہے کہ اوپر والے میں کوئی کمی نہیں کوئی ایمپرفیکشن نہیں وہ تمام کمیوں سے پاک ہے پوری طرح سے پرفیکٹ ہے اب جب وہ پرفیکٹ ہے تو یہ بتائیے کہ کیا وہ کسی پر نائنصافی کر سکتا ہے ظلم کر سکتا ہے انجسٹس کر سکتا ہے یا نہیں جب یہ تمام چیزیں ایمپرفیکشن کمیہ ہے جن میں کمیہ ہوتی ہے وہ نائنصافی کرتے ہیں وہ انجسٹس کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہے تو اس کے پرفیکشن کا ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ وہ کسی پر بھی ظلم نہ کریں اب یہاں بات یہ ہے کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم آس پاس تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کلیرلی دیکھتا ہے تو بہت ساری نائنصافیاں ہو رہی ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور ہستے وے جیتا ہے ہستے وے انتقال بھی ہوتا ہے کتنے سارے مظلوم ہیں جو پریشانیوں میں مر جاتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں انصاف تو نہیں مل پاتا یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمام چیز ہیں جیسے ایک مثال لے لیجئے کتنے سارے ایسے کرائم کرنے والے لوگ ہیں جن میں کوئی آئی ویٹنس نہیں ہوتا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آئی ویٹنس ہوتا بھی ہے لیکن کوٹ میں ثابت نہیں ہو پاتی یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو پکڑے ہی نہیں جاتے ہیں کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرائیم کو کرائیم ہی نہیں سمجھایاتا ہے کسی پرٹیکلر کنٹری میں کسی پرٹیکلر کانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کرائیم کو کرائیم ہی نہیں سمجھایاتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو کہیں بھاڑے پہ رہ رہا ہے رینڈ پر اور ایک وقت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بھاڑے پر ہوں لیکن اب میں مالک بن گیا اور کچھ قانون ہے جو اسے سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ کیسے سائنگل سے صحیح ہو سکتا ہے وہ کیسے اونر ہو سکتا ہے وہ تو جب رینڈ پر ہے وہ اونر نہیں ہے تو کیسے اونر بن گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی crime ہے لیکن لیگلی وہ crime نہیں ہے اچھا اس طرح کی چیزیں ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں ہو سکتی ہے بہت ساری ایسی مثالیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے influential لوگ وہ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی کیوں یہ چیز کرنا غلط ہے یہ سارے سوالوں کا جواب کہاں ملے گا انصاف کہاں ہے یہ کچھ کیسے اس کی بات ہی نا کچھ لوگوں کو انصاف ملتا ہے کچھ کیسے اس کی بات ہی نا جنہیں عدالتیاں پھر اس ملک کی سرکار یا پھر اس ملک کی عدلیہ جو ہے اس کو سزا دیتی ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے لیکن آپ سوال کا جواب دیجئے مان لیجئے کسی نے ایک ہزار مرڈر کیے اب کیا سزا دے سکتے ہیں اس کو موت کی سزا دی جائے گی وہ تو ایک مرڈر کی سزا ہوئی باقی 999 کا کیا آپ گوھر کریے کہ موت کی سزا دے بھی دیں گے لیکن جس کے شوہر کا انتقال ہوا کیا اس کے شوہر واپس آ جائیں گے جس کے بچے کے اببہ کا انتقال ہوا کیا اس کے بچے کے والد صاحب واپس آ گئے تو یہ سزا ضرور دے سکتے ہیں لیکن یہ پوری طرح سے ری کمپنسیشن نہیں ہوا وہ سزا دینے سے اس کے شوہر نہیں واپس آ گئے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی اگر اس سے سزا بھی مل جائے تو وہ سزا کافی نہیں ہے مطلب جو کرائم اس نے کیا ہے اب یہ سارے فیکٹرز کو پٹ ٹگیدر کریے اور ایک مین سوال کے جواب پر حکماتے ہیں کہ یہ سارے سوالوں کے جواب میں انصاف کہاں ہے یہ ساری چیزوں کا جواب یہ تو شعر ہے کہ اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ نائنصافی بلکل نہیں کرتا اور جب وہ نائنصافی نہیں کرتا تو پھر انصاف کہاں ہے جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا کیا وہ انصاف نہیں کرے گا جو اتنے پرفیکٹ سسٹم کا مالک ہے جو اس کا بنانے والا ہے کیا وہ انسانوں کے بیچ میں یہ تمام چیزوں میں انصاف نہیں کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ظلم کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کب ہوگا کہاں ہوگا یہ دنیا میں کچھ سزا تو آ سکتی ہے لیکن پوری مکمل سزا فل جسٹس وہ کہاں ہیں لیکن ایسا ان ظلم ڈھانے والوں اور برائیاں پھیلانے والوں کے علاوہ اچھے لوگ بھی دنیا میں جو بہت اچھائی کا کام کرتے ہیں بہت نیک کام کرتے ہیں بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی تو نائنصافیاں ہوتی کیسے کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جن پر لوگ ہستے ہیں جن کا مزاق اڑایا جاتا ہے جنہیں ٹورچر کیا جاتا ہے جن کے ساتھ لوگ دشمنیاں لے لیتے ہیں جن کا لوگ نقصان کرتے رہتے ہیں کم سے کم ایسے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کتنی ساری اچھائیاں ہیں جو انسین ہوتی ہے کون دیکھتا ہے انہیں اس کا بدلہ کہاں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جنہیں کوئی اس کا اکنالجمنٹ کو اپریشیشن نہیں مل پاتا اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کر کے دیکھا میں نے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اچھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ فائدہ نہیں ہوا کب بولتا ہے آدمی جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں اور لوگوں کے عام آدمی کی میں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ اگر ایک عام رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے کہو کہ بھائی اپنی کہانی بتاؤ وہ اپنی جو کہانی سنائے گا لائف سٹوری اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آ جاتا ہے کہ ہاں میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں اب اس کا علاج کہاں ہے اس کا علاج یہی ہے کہ جب ہم آخرت لائف آفٹر دیتھ کے لئے کریں گے تو نقصان نہیں ہوا کیونکہ انسان تو ہے ہی ناشکر انسان تو اوپر والے کے کروڑوں اپکاروں کو پانے کے بعد احسانوں کو پانے کے بعد کہتے ہیں کیا ملا تو ہم ان سے امید اگر لگائیں گے اور یہ دنیا کی زندگی سے امید لگائیں گے تو یہاں پھر مایوس ہو جاتا ہے پھر آدمی اچھائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ انصاف کہاں ہے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گے